آپ نے کرنی تھی وہ پیگیسس کا جو سپائی ویر ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وزیراعظم سمیت دنیا کے اور بہت سارے جو رانوما ہیں خود ہندوستان کے اندر اپنی اپوزیشن کے صحافیوں کے فون ٹاپ کرانے کے لیے اسرائیل کی ٹکنالوجی کو استعمال کیا اس کے اوپر جو ہمارا موقف ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے وہ آپ کو بتانا ہے اور اس کے بعد آج صبح بلکہ کچھ گھنٹہ پہلے جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفیس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جو حمداللہ محب جو کہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے لندن میں نواز شریف پاکستان سے مفرور ہے ان کو یہاں پہ سزا ہوئی ہوئی ہے کرپشن کے کیسز میں اور وہ اس وقت لندن میں ان اپارٹمنٹ میں مقیم ہیں جو اربہہ روپے کی پروپٹیز جن کے اوپر ان کو یہاں پہ عدالتوں سے سزا ہو چکی ہے اب یہ جو ملاقات ہے اس کی بڑی سگنفیکنس ہے اور اس کے اوپر ہم کافی حد تک حیران ہو گئے ہیں جن حالات میں یہ ملاقات ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حمداللہ محب ہیں یہ ہیں کون اور اس ملاقات کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کو اور حکومت کو کیا ریزرویشن ہے حمداللہ محب جو ہیں وہ سولہ سال کی عمر میں برطانیہ میں گئے وہیں پہ ان کی سارے وہ پڑے افغانستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سچ عمراللہ صالح اور جو محبولہ محب ہیں محمداللہ محب ہیں یہ بنیادی طور کی اوپر ان کا افغانستان کی سرزمین سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے ان کے خاندان بھی وہاں پہ نہیں رہتے ہیں یہ وہاں پہ مخصوص مشن کے اوپر ہی آئے ہیں اور ہم ان کے خلاف کوئی ہم عمراللہ صالح کے بیانات کے اوپر یا محب کے بیانات کے اوپر ہم کوئی اپنے جواب نہیں دے رہے تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک وطیرہ ہی بنا لیا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا پاکستان کو ہر معاملے میں گسیتنے کا پھر ہمیں جواب دنے پڑے اور کل ہماری جو کابینہ کے راقین ہیں انہوں نے ان کی گفتگو کا عمراللہ صالح کی گفتگو کا جواب دیا جو حمداللہ محب ہیں انہوں نے مئی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کے بارے میں جس گندی زبان کا مظاہرہ کیا وہ میں یہاں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا جس طریقے سے انہوں نے حکومت پاکستان کو پاکستان کے عوام کو بیزت کیا جس طریقے سے انہوں نے تقریروں میں ہندوستان کی مدہ سرائی کی اور پاکستان کے بارے میں غلیز گفتگو کی اس کے بعد مئے سے پاکستان کی حکومت نے اپنے تمام رابطے نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر آفس جو ہے افغانستان کا اس سے ہم ختم کر چکے ہم نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ ہم ان سائیوان سے کوئی اپنی جو گزارشات ہیں جو پالیسز ہیں ہم کے اوپر گفتگو ہم نہیں کرتے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ملعقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں جب حمداللہ محب نے پاکستان کے خلاف گفتگو کی اس کے فوراں بعد جب ان کی ملعقاتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی سیکیریٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی اور انہوں نے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف گفتگو کی اب یہ جو نیکسس ہے یہ جو افغانستان کے کچھ یہ لوگ ہیں اہلکار افغانستان کے عوام سے افغانستان کے اندر امن عوام سے ہماری کمیٹمنٹ پاکستان نے یہاں پہ پچاس لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ دی وہ یہاں پہ آئے پاکستان کے پاکستانیوں نے اپنا دیدہ و دل فرشیرا کیا اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہم نے کیا قربانی ہے جو افغانستان کے لوگوں کے لیے ہم نے نہیں دی اب کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو افغانستان کے طالبلم پاکستان میں پڑھتے ہیں انہوں نے کتنی پاکستان کی حکومت کی پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے ان بچوں کو جو افغانستان سے لٹے پٹے خاندانوں سے آئے تھے ہم نے ان کو وہ مواقع فرہم کیے کہ وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان کی زندگی جو ہے وہ گزار سکے اور ہم نے اپنے اس وقت چھ ہزار سے زیادہ افغانستان طالبلم پاکستان کے مختلف جو جنیمستیز ہیں کالیجز ہیں سکولز ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں ہمارے ہسپٹلز جو ہیں ان کے اوپر افغانستان کے سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے وہ علاج بھی کرواتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا جو سروسز ہیں ہمیں بھی ان کے لئے اویلیبل ہوتی ہیں ہم نے ہر طریقے سے افغانستان کے عوام کی مدد کیا اور آج بھی پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہم افغانستان میں امن کے لئے جو بات ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں ہم افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت کے لئے کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا جو پہلے دن سے ایک مددہ راہ ہے ان کا جو ایک نظریہ راہ ہے ان کی جو کوشش رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قابل میں ایک ایسی حکومت کے لئے کوششہ ہیں جس میں جس کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسز ہو جس کے اوپر اور جب آپ ایک آئین بنا لیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ اس آئین کے اطابق آپ کیسے چلتے ہیں آپ کا کنسنسز ہونا بنیادی اصولوں کے اوپر ضروری ہے ہم اس کے لئے کوشہ ہیں اس زمن میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا انہیں کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان صاحب سے ملیں گے اور یہ ایڈیاز آف ڈسکشن ہوں گے لیکن اگر انہوں نے حکومت کو مناسب نہیں سمجھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوتا کیا شاہد خاکان عباسی ہوئے ہیں خواجہ آصف ہیں خود شباز شریف صاحب ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ملاقات ہونے جاری ہے اور کیا کس سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی جو ہے پی ایم ایل این کی اس نے اس کی اجازت دی نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہ ملاقات کرے اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے وہ تین دفعہ ملک کے سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں سپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لے جائے کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف جب کھٹمنڈو میں نیپال میں انہوں نے جندل صاحب سے ملاقات کی تھی تو اس کے ٹرانسکرپٹس عوام کے سامنے نہیں آئے لیکن برکہ دت جو ہندوستان کی ایک نامبر صحافی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انہوں نے جندل صاحب کو مودی صاحب کے لئے پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی فوج ان کے راستے میں روڈیٹ کر رہی اور یہ اس وقت وزیر آزم تھا تب اندازہ لگائی ہے کہ اگر کسی ملک کا وزیر آزم اپنے دشمن ملک کے اس ملک کے لوگوں کے اس ملک کے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ملکے اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر پاکستان کے اندر اب اس وقت وہ تصویریں لگا رہے ہیں میں نے دیکھا مریم نواز نے بھی تصویر ٹویٹ کی کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ اور جنرل باریوہ صاحب کی ملاقات ہوئی محب صاحب کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے میں نے آپ کو ارز کیا وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان لگے ہیں ایک تو ارگنیزیشنل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے انڈویجیل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے اس کے علاوہ میں یہاں بھی یہ بھی بتا دوں کہ میں تیسرے ہفتے کے بعد جب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف مغلزات بکی اس کے بعد سے پاکستان کے کسی اہلکار نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی عمران خان کی جو ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ اس میں اس وقت سابقہ وزیر خارجہ اور اب موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس ملاقات میں شامل تھے اور پارٹی کو پورا علم تھا کہ عمران خان کی یہ ملاقات ہونے جا رہی خفیہ ملاقاتیں عمران خان نہیں کرتے خفیہ اپنے اداروں کے خلاف ساسچیں عمران خان نہیں کرتے اور جو بات کرتے ہیں وہ کھلی کرتے ہیں عمران نواز شریف صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ڈوبیس ہے نواز شریف صاحب کی جو اس قسم کے معاملات کے اوپر ان کی جو ایک تاریخ ہے وہ بھری ہوئی ہے ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی گفترگو سے جو وہ انڈیویجولی جب کرتے ہیں اور خصوصاً بھارت سے جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت شکوک و شبہات ڈال دیتی ہے اس وقت پاکستان کو سازشوں کا سامنا ہے اور بدکسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اندر ہمارے جو ویسٹرن بورڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بورڈر لگتا ہے اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے لئے اور اس کے اوپر ہم نے وہ جو ڈوزیر ہیں وہ بھی ہم دے چکے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک جو سلوک ہے ہم نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی پوری کوشش کی ہے ہم اب بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے پہلے پرائم میریسٹر صاحب نے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جب تعلقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں تو ہم چین اور ہندوستان جو دو بہت بڑی تجارتی منڈیاں ہیں ہم ان کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اور ہندوستان کے عوام کی حالت بدلتی ہے لیکن بدقسمتی کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو آر ایسیس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو ایک انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی ہے اس سے متاثر اور اب تمام اقدامات ہندوستان کے اندر موڈی صاحب میں جو لیے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کی بات ہو چاہے ان کو گجرات میں فرقہ ورانہ فصلات میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو ہر معاملے میں وہ ہندواتہ کی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ایک ہندواتہ کی انتہا پسند نظریہ جو ہے وہ موڈی صاحب ان کی حکومت کے سامنے راہ اس نظریہ کے ساتھ جب افغانستان کے دو تین لوگ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ نواز شریف سے مراقات کرتے ہیں تو یہ جو سرکل ہے یہ ایک انتہائی اس سے شکوک و شبھات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ایک ہمارا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس کی بزاحت دینی چاہیے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کا مسلم لیگ نون کی جو سی سی ہے اس نے اس کے اجازت دی تھی نمبر ٹو کن کن لوگوں کو معلوم تھا کہ نواز شریف یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں نمبر تین نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کا ایجنڈا کس کے ساتھ شروع کیا اور نمبر چار اب یہ ملاقات ہو گئی ہے اس کی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ شیئر کیے جانے چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے آپس میں گفتدو کیا کی اور اس کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمر صالح ہوں یا حمد اللہ محب ہوں یہ بیس بیس سال سے افغانستان میں برسر اقتدار اور یہ حکومتوں میں شامل رہے ہیں اب آگر کہ آپ پاکستان کے خلاف مغلزات بکتے ہیں آپ پاکستان کو ہر بات کا مورد اضام ٹھراتے ہیں آپ نے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا ہے اگر آپ بیس سال کی حکومت کے بعد بھی افغانستان کو استحقام نہیں دے سکے تو آپ اس کا آپ اپنے گریبان میں جھنکیں پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومت افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ خواہشیں کرنا کہ ہم وہاں پر آپ کی لڑائی ہم لڑیں یہ ممکن نہیں آپ نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں اور پاکستان کو گالیاں نکالنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے آپ اپنی اوپر توجہ دیں اب میں شہداد اکبر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو دوسرا معاملہ ہے جو ہندوستان کے اندر ایک سپائے مالویر کے ذریعے سپائے فنکشن کے ذریعے جو ٹیپ کیے گے ریکارڈنگ کی گئیں اس کے اوپر اپنی گفتنگ جی اسلام علیکم جی آج کی جو پرس کانفرنس ہے تھوڑی میرے نامل سبجیکٹ سے بڑا ہٹکے ہے اور یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کی جو ایمپورٹنس ہے سپیشلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ بہت زیادہ ہے یہ ایک ایشو ہے جو نہ صرف پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے بلکہ سوورینٹی کا ایشو بھی ہے یہ کیس ہے ایک انڈین ایسپناج جو سائبر ایسپناج کا ایکٹ ہے اس کا معاملہ ہے اور اس کو ایکسپوز کیا ہے ایک صحافتی تنظیم نے ایم نیشنل انٹرناشنل کے ساتھ پل کے یہ اس معاملے کے بارے میں آپ کے علم میں پہلے سے کچھ ہوگا بہت سارے جیت صحافی یہاں موجود ہیں تو ان کو تو پتا ہوگا لیکن اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایشو اصل میں ہے کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر آگے کیا کہ جانا ہے یہ جو سکینڈل ہے یا ایکسپوزے ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاناما لیک سے بھی بڑا ایک ایکسپوزے ہے بکرز پاناما لیک میں تو صرف انڈیویجولز کی کرپشن کی بات تھی یہاں پہ سٹیٹ ایسپیناج جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف اگریشن بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے اور یہ ایک کانٹینیوٹ تھیم ہے جس کا ذکر ابھی فواد بھی کر رہے تھے کہ جو ہندوستان کے خطے میں ازائم ہیں سپیشلی پاکستان کو لے کے ان کی جو حرکات ہیں یہ ایک اس کا دوسرا ثبوت ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ایو ڈس انفو لاب کی ایک پوری تفصیل آئی تھی کہ کس طرح سات سو پچاس سے زائد فیک اکاؤنٹس انجیوز اور ادھارے کھڑے کر کے ایک پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا اور اس کو کس طرح استعمال کیا گیا انٹرناشنلی لابنگ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اور اس کے لیے جو انفرمیشن حاصل کی جاتی تھی اور جو انٹرنل انفرمیشن پاکستان کے اندر سے نکالنے کا طریقہ تھا وہ اب یہ ایک نیا جو ایکسپوزے آیا ہے اس میں بات بالکل ایاں ہو گئی ہے یہ بات ہے جی پاکستس سپائی ویئر کی پاکستس سپائی ویئر کے بارے میں تھوڑی سی بیسک انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں فو بیڈن سٹوریز پاریس بیسٹ ایک نون پروفٹ جرنلزم کا اکدارہ ہے اس نے اور امنیسٹی انٹرناشنل نے مل کے دس جولائی دو ہزار اکیس کو ایک ریپورٹ ریلیز کی جس میں کوئی ستنہ سے زیادہ نیوز اورگنیزیشن نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا اسی سے زائد جرنلسٹ کی یہ مشترکہ کاوش تھی ان کے پاس لیگ ڈاکومنٹس تھے جس میں پچاس ہزار سے زائد نمبرز ہیں ٹارگٹس کا نشان تھا اور کچھ ممالک اس میں ایڈنٹیف آئے ہوئے ہیں کہ پیگیسز سپائی ویئر کو استعمال کیا گیا اب دیکھ پیگیسز ہے کیا پیگیسز جو ہے اس کو زیرو کلک اٹیک کہا جاتا ہے یہ ایک سپائی ویئر ہے جو اسرائیل کی ایک کمپنی جس کا نام ان ایس او ہے ان ایس او گروپ یہ اس کے جو تین مالک ہیں ان کے نام کے پہلے حرف کے اوپر اپنی ایک کمپنی گروپ کا نام ہے ان ایس او نیو شالوف این اومری ان تینوں کے نام کے مخفف کے اوپر بنی ہوئی کمپنی ہے یہ کمپنی اس سپائی ویئر کو بناتی ہے اور دو ہزار سولہ سے یہ سپائی ویئر وہ مختلف ممالک کو بیچ رہی ہے یہاں پہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جاننا کہ یہ جو سپائی ویئر ہے پیگسز یہ ایک ملٹری گریٹ سپائی ویئر ہے یہ صرف ملٹری پرپس کے لیے دیا جاتا ہے اور اسرائیل کے اپنے قانون کے مطابق یہ صرف اسرائیلی حکومت کی مرضی اور پرمیشن کے بعد کسی حکومت کو ہی بیچا جا سکتا ہے کوئی انڈویجول اس کو نہیں خریب سکتا انیس او گروپ نے یہ چالیس سے زیادہ ممالک اور ساٹھ سے زیادہ ابھی تک یہ سپائی ویئر بیچے ہیں لیکن وہ خود ڈسکلوز نہیں کرتے کہ کن کو بیچا گیا جو فبیڈن سٹوریز پروجیکٹ تھا یہ پیگسز جس کو پروجیکٹ پیگسز کہا گیا ان کے پاس جو انفرمیشن اور ڈیٹا آیا اس کے مطابق دس اس میں سے جو ہماری ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہے وہ اس میں ہندوستان ایک ملک تھا ہندوستان نے یہ سپائی ویئر لے کے نہ صرف اپنے ملک کے جیسے فواجوز نے پہلے ذکر بھی کیا صحافیوں کے خلاف جتنے ڈسیڈنٹ تھے جو بھی موڈی سرکار کی بات کی اس کی ایشو کے اوپر بات کرتے تھے یا اس کو question کرتے تھے ان کے خلاف استعمال کیا even بزنس جہاں پہ موڈی کا کوئی بزنس انٹرس تھا ان کے خلاف استعمال کیا ججز کے خلاف استعمال کیا انڈیا کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے higher officials جس میں defense کے officials رامل ہیں اور prime minister of Pakistan عمران خان صاحب ان کے phone کو بھی attack کیا اور ادھر سے بھی data لینے کی کوشش کی یہ جو اس چیز کو ریپورٹ Guardian نے بھی کیا ہے اور یہ 2019 کا واقعہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیگسس پائیور کرتا گیا ہے یہ zero click اس کو اس لی کہا جاتا ہے کو کھولنا ہے جیسے ہی message کو آپ کا جو phone ہے وہ completely hack ہو جاتا ہے اچھا وہ phone کے اندر جب ان کی access ہو جاتی ہے تو نہ صرف آپ کا data ہے contact list ہے messages ہیں بلکہ جو جن کو ہم encrypted سمجھتے ہیں end to end جو ways ہیں جس جس طرح سے آپ whatsapp ہے یا signal ہے وہ بھی سارا اس کے اندر اس کا data ان کے direct کرتا ہے تو یہ انتہائی خطرنا قسم کا یہ important چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو nso کا software جب کسی ملک کو بیچا جاتا ہے تو اس کے agreement کا یہ حصہ ہے کہ یہ صرف military purpose کے لیے terrorism کے معاملے میں terrorist کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یہ اس کا کنٹریکشل کنڈیشن ہے لیکن ایک دفعہ جب software کسی کب بیچ دیا جاتا ہے تو اس software کے بکنے کے بعد آپ کا کنٹرول تو ہے نہیں تو وہ آگے کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کی واضح مثال ایک غیر ذمہ دار حکومت اور ملک میں سمجھتا ہوں اس کو یہ جو یہ ہے کہ یہ پیگسیس پائیور ہے کیا اس کے ساتھ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا اس کے ساتھ کوئی دس ممالک اور ابھی جو لسٹ ہوئے ہیں اس میں دس پرائیم منسٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا مختلف ممالک نے جس میں سے تین پیزیڈنٹ اور ایک کینگ بھی ہیں پاکستان کا میں نے آپ پرائیم منسٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اچھا یہ ایک کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے یا ون آف چیز نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے اس کو اس کڑی کو اگر آپ جو ای یو ڈس انفرمیشن لاب کی رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے اب وہ جو برسل بیسٹ آہ یہ ریسرچ گروپ نے انفرمیشن دی تھی جس میں سات سو پچاس زیادہ فیک میڈیا آٹلیٹس جن کے مختلف تنک ٹانک اور انجیئرز کو ایک اسٹیبلک کرایا گیا کہ جی پچانویں ممالک میں کام کر رہے ہیں وہاں سے انفرمیشن جنریٹ کی جاتی تھی اور وہ ساری فیک انفرمیشن ہوتی تھی اور اس اس کو پھر انڈیا ہی کی نیوز ایجنسی اے ان آئی سے اس کو آگے پھیلایا جاتا تھا اور وہ پورا ایک کڑی تھی کہ اور پرپوس کیا تھا صرف پرپوس نہیں تھا پرپوس یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورم جیسے کہ ای ایو ہے اس کی مختلف زیلی ادارے ہیں باڈیز ہیں جہاں پہ آپ کی ٹریڈ کو لے کے آپ کے دیگر معاملات کو لے کے ہر وقت آپ ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی نیوز جنریٹ کر کے فیک نیوز جنریٹ کر کے پاکستان کے خلاف لابنگ کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائبر ایسپیناج ہے یہ قانونی طور پہ پاکستان کے جو یو این کا چارٹر ہے انٹرنیشنل چارٹر ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے پاکستان کی سوبرینیٹی کی اوپر یہ حملہ ہے بکوز سائبر ایسپیناج اس بسی کری اس اس ملیٹری گریڈ آہ سوفٹوئر جس کو استعمال کیا گیا تو یہ ایک حملے کے متراتف ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم نے بھی ایسیل کنسلٹیشن کی اور اس پورے معاملے کو دیکھا پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشیو آف کنسرن ہے اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ابھی تک یہ جتنی رپورٹ آئی ہے پچھلے دس بارہ دنوں میں اس کے اوپر فرانس آلڈی ایک سٹیپ اٹھا چکا ہے اور انہوں نے اپنی ایک پراپر انٹرنل انویسٹیگیشن اتھرائز کر دی ہے اس پورے معاملے کو دیکھنے کی اسی لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے کہ پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے فارمل انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے جس سے اس پائی ویر کی جو ہیکنگ اور جو بھی اسے افیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان میں اس کا پتا چلایا جائے گا یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ انٹر ایجنسی کوپریشن سے کی جائے گی جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے علاوہ ایف آئی اے بھی ہوگی اور کوئی سینئر افیشلز فارن آفیس کے انٹیلیر منسٹری اور کیابنٹ دیویجن وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو اس کو انویسٹیگیشن کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی ان کو انٹرناشنلی شیئر کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر انکلوڈنگ یو این اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کی سینئر لیگل ٹیم ہے وہ اس پورے ایشو کو ایزامن کر رہی ہے اور ان لائٹ آف جو بھی فائنڈنگز آتی ہیں ایک لیگل سٹریٹیجی بھی ڈیوائز کرنی ہے بکرز پاکستان ایک ریسپونسیبل ملک ہے اور ہم نے اپنی جو سالمیت ہے اور کرنا ہے اس اسپیناج کو اور اس اٹیک کو روکنے کے لیے اس کے اندر مختلف آپشنز زیر غور ہیں جس میں اس معاملے کو یونائٹی نیشن اور اس کے زیلی اداروں کی سطح پر اٹھانا ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا انٹرناشنل ہوا ہے اس کے ساتھ جو رائٹس ہیں پریویسی کے رائٹس ہیں اسپیشلی پرائم نیسٹر کے اور دیگر افیشل کے جو وائلیٹ ہوئے ہیں ان کی بسیس کے اوپر مختلف انٹرناشنل فورمز کے اوپر لٹیگیشن بھی زیر غور ہے یہ تمام چیزیں اس وقت زیر غور ہیں مین چیز یہ ہے کہ پاکستان یہ اس کے پر آپ کو اگل کرنا تھا سوال آپ آپ سوال پوچھنے ہیں ایک تو پرائم سوال سوال تقریب تھی کشویر میں آزاد تقریب کے لئے تین آپ شنی کی بات کی کیا پرائم سوال 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 آپ سوال سکتے ہیں نبر ون اسی لئے بتاتے کہ کیا کہ یہ نیسر سوال سوال اشوال سوال سوال کسی دوسر سوال 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 کشمیر کے اوپر بات کی ہے یہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی جب ہم نے الیکشن بھی لڑے ہیں ہم کشمیر کے لوگوں کو یہ بقاعدہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کیا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے تو پھر ہم امپوز تو نہیں کر سکتے کہ لازمان انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارا سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اس کے تحت لیبی سٹیٹ ہونا ہے وہاں بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے اس کے بعد یہ پاکستان کیا ہمارا ہمیشہ یہ موقف راہ ہے اور یہ اسٹیٹڈ موقف ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ آگے فیصلہ اپنا خود کریں گے اور جو سیچویشن ہے کشمیر میں کشمیر پاکستانیوں ان کا دل پاکستانیوں سے ساتھ دھڑکتا ہے کوئی زبردستی ریلیشنشپ نہیں ہے ہمارا جب اگر آپ ہندوستان کی جو اکوپ مقبوضہ کشمیر کی بھی جو قیادت ہے اب اس سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور امران خان کشمیریوں کے صفیر کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا مطالبہ ہے وہ امران خان ہی تو دنیا بھر میں لے کے جا رہے ہیں اور اسی لئے تو ہندوستان کیوں یہ جو شہزاد صاحب نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کیوں ہندوستان جو ہے وہ امران خان کے فون کے پیچھے بڑا ہوا ہے یا باقیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس لئے کہ وہ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب غدار ہے یا نہیں غدار ہم نے ان سے سوال پوچھیں ان سوالوں کا وہ جواب دیں نئی مسکر صاحب بھول ٹھیک ہے صاحب آپ نے کہا کہ پرنیسل امام خان کے فون پر اور سینئر افیشل کے فون پر حملہ کیا لیا ہے اٹیک کیا لیا ہے تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس اٹیک میں کسی کو کوئی فائدہ یا کوئی سکسس ہوگی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو بھی انفرمیشن اسی کے لیے تو یہ انویسٹیگیشن آتھرائز کی گئی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوگی انویسٹیگیشن کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ دیکھا جانا دیکھا جائے گا کہ یہ اٹیک سکسس ہو ہوا کے نہیں ہوا لیکن ابھی جو انفرمیشن اس ریپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم نیسٹر ہیں ان کا فون ٹارگٹ تھا انڈیا کی طرف سے ان کا وہ فون نمبر تھا جو ان کے پاس لیگ ڈاکومنٹس ہیں ہم اس میں جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی یہ فوربیڈن سٹوریز جو ہے جو ریسرچ گروپ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کرے گی ان سے بھی انفرمیشن مانگیں گے کہ اگر وہ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جو بھی وہ لیگ ڈاکومنٹس ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فونوں کا بھی فرنزک ہوگا اور اس سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ کیا یہ اٹاک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے بعد ہی پتہ جائے گا کہ کیا انفرمیشن اس میں سے لیک ہو سکی ایک چیز میں صرف آپ کو ایڈٹ یہ کر دوں گارڈین اخبار نے مجھے خط لکھا تھا جب یہ سٹوری آنے سے پہلے اور اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر پاکستان کا جو فون ہے انہوں نے تین نمبر دیئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تین نمبر جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب کے تو دو چیزیں آپ کنفرم کر دیں کہ یہ جو فون ہے وہ وزیراعظم صاحب کے زیر استعمال رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی جو تحقیقات ہیں یا فرینزک ہیں وہ اس کی ہونا ضروری ہیں تاکہ پتہ چلائے جا سکے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ لیٹر بھی جو ہے وہ شہداد اکبر صاحب کیا پاس ہے تو اس کے اوپر جیسے صاحب نے کہا کہ ایک تفصیلی انویسٹیگیشن پاکستان لانچ کر رہا ہے اور جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ فورن آفیس نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ قوام متحدہ بھی اس میں ایک تفصیلی انویسٹیگیشن لانچ کرے تو ہم دیکھیں گے کہ قوام متحدہ اس کے اوپر کرتا ہے ادھر وائز ہم اپنی انویسٹیگیشن جو ایک قوام متحدہ اور دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں سلام اللہ صاحب براہم صاحب سلام اللہ صاحب وہ انویسٹیگیشن کی نوٹیفائی ہو گئی ہے کتے کائم پیریٹ ٹی ایسٹیگیشن کی نوٹیفائی ہو جائے گی کہ اس میں کون کون ٹیم میں ہوگا اور ان کو ٹائم لائن بھی دی جائے گی چونکہ اس میں کچھ باہر بھی لوگوں سے رابطہ کرنا ہے تو آئی تینک یہ تھوڑا سٹھ ٹائم کنزیومنگ ہوگا اب یہ صبح فیصلہ کریں گے پرائیم نیسٹر کے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے دو ماہ تین ماہ لگ سکتے ہیں اس کے لئے سلام اللہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اور سابرکرین کے حوالے سے جنیاں کے جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ان سے بہت بیچھے ہیں شروع طور میں اسے سائبرکرین کا جو ایک دل ہے وہ بنا تھا لیکن وہ آج تک اس کی اپلیمنٹیشن ہی ہو سکی نائن کی الگ سے پرسٹیوشن ہے اس کی نائن کی اس کی کوٹس ہیں اور نائن کی جج تو آپ کیسے یہ انگرلیشوری اسوائلیٹی کنیویجی اور انڈین کے اطاف کو فیس کریں میں تھوڑی سی آپ کی انفرمیشن اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں پاکستان میں سائبر کرائمز کو لے کے پاکستان الیکٹرونک کرائم ایکٹ دوہزار سترہ سے نافذل عمل ہے اور اس کے تحت ہی کیسز ریجسٹر ہوتے ہیں اس کے تحت ہی پرسٹیوشن ہوتی ہے جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ والی ہیکنگ ہے اس میں تو جرسڈکشن دیکھنی پڑے گی ہم صرف کسی ڈومیسٹک انویسٹیگیشن کے بعد یہاں پروسیکیوشن کی بات نہیں کر رہے وہ ضرور ایک آپشن ہوگی لیکن اس آپشن کے بعد آپ کے پاس انٹرناشنل فورمز کی آپشنز ہیں ہم پاکستان آرڈی کل فورن آفیس کے طرح مطالبہ کر چکے ہیں ایک قوم تحدہ سے کہ وہ اس کی انٹرناشنل سطح پہ بھی انویسٹیگیشن کروائی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس اسرائیلی کمپنی نے یہ سوفٹویر بنایا ہے وہ اس وقت سبجیکٹ ویڈیگیشن بن جاتے ہیں جو بھی اس چیز انویسٹیگیشن سے معاملے باہر آنے ہیں اور صرف اس میں پینل ایکشن کرنیل ایکشن نہیں ہوتا اس میں ٹوٹ کا ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی بنائے ہوئے پروڈکٹ سے ہم آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے بنائے ہوئے کسی پروڈکٹ سے مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے تو میرے پاس اختیار ہے قانون کے تحت کہ میں آپ کے خلاف میں قدمہ کر سکتا ہوں تو پاکستان جو حکومت ہے اس وقت جو لیگل ٹیم ہے وہ اسی چیز کو غور کر رہی ہے کہ کون سے آپشنز وائبل آپشنز ہیں جن کو برقام کیا جانا ہے اس سنید مقارقہ سب آپ نے اینکسران اپنی اسکتے ہیں اپنی پرکٹن مکارک کی نوازشید پہ جو مرات آتے ہیں اس کا آڈیو ویڈیو جو ہے وہ آپ ان سے فیسٹ کر رہے ہیں تمہیں آپ سے صرف آپ سے یہ اتمنان جو آپ کی امیرسی اودھر ہے اس کا کیا ہوئے اگر آپ ان سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان سے کیلئے آپ نے اپنے کیا امیرسی کو پوچھ گتھوڑا ملے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق اور ایمبیسی کے قانون کے مطابق تو نواز شریف ایک مفرور مجرم ہے جس کو پاکستان گرفتار کر کے لیے آتے ہیں وفاقی وزر اطلاع چودری فواد حسین اور مشیر ریعت صاحب شہزار اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے افغان مشیر کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی یہ کہنا ہے جوہدری فواد حسین کا اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے پاکستانی وزریعظم پاکستان کے تصرف خارجہ کے حکام کے موبائل فون ٹیپ کرنے کے حوالے سے خبر پر بھی پاکستان سرکاری طور پر انکوائری کرنے کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا شہزار اکبر نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں ہم یونائٹڈ نیشنز کے سامنے بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے بھارت نے جو پروپیگینڈا پاکستان کے خلاف کیا اس پر بھی بات ہوگی اور اگر